میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ نہیں میں روز حیدراباد میں نچل سیتنا گئے تھا اس سوستا ہوں کہ پرہو ہم آئیسی زندگی کب جیں گے روز پیپر میں آتا ہے اس نے گولی مار دی اس کی بیٹی کو چھڑا گیا اس کے دیوتا اوپر پشاپ کر دیا گیا اس کے دیوتا اوپر لات مارا گیا ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ساتھنا کس کی لیے کر رہے ہیں ہم کیا زندگی جی رہے ہیں کہ ہماری لیے جی رہے ہیں اور ہم ان دیوتاں کو برتکشی کرن نشوارت بھانا سے میں بار بار یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں آپ سادنہ سمپن کو نشوارت بھانا سے ضرور کہتا ہوں کہ بھگوان تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے بھگوان تمہارے دوار پر کھڑے ہوں گے تمہارے اگر تمہارے جیون میں نشوارت بھانا ہو اور ساماش کی کلیاں کی بھانا ہو تو ضرور ہوگا تم سمجھے بھگوزے نشوارت بھانا رکھیں گے تو ہمارا بچ نہیں ہوگا فل کو ڈال کے دیکھو تم نہیں تو اور لوگ کھائیں گے آج نہیں تو کل اچندن کے رکھ جب بڑھا ہوگا وہ ساماش کیلئے کام آئے گا کسی بھی طرح کام آئے گا تم کہیں میں بیٹھے ہو اگر تم اس وار بھانا سادنہ کرتے ہیں تو ایک دن ساماش تمہارا اوپر اتحاس لکھا گا تیر تر لکھے گا تمہاری باس ویوکان جی نے دو ہی باتیں کرے گی سنسار میں پھر سے دو جو دو طریقے ہیں یا تو تم ایسے بنو کہ تمہارا اوپر کوئی پستک لکھے گی یہ سرشٹ ترلتر والا ہے یا تم ایسا پستک لکھو جو سنسار کہے کہ یہ پستک ترلتر کے لئے ٹھیک ہے جسے ہم اس میں دو ہی بھی دیکھتے ہیں مہارشی والمیکی نے رامائن لکھی اور سرشٹ اوپنی کا پستک آج بھی پوجا جاتا ہے اور رام ایسی ترلتر بنی کہ ان کے اوپر کتنے رامدر اتحاس کتنے پستک ہیں ان کا ترلتر ہے آپ ان دونوں میں کوئی ایک کاری کرو یا تو آپ کا ترلتر بناؤ یا کوئی ایسی پستک لکھو جو تمہاری سنسار پستک کو بوجا جائے اگر تم سرشٹ بننا چاہتے ہو تمہاری جیون میں کچھ ایسا کاری کرو ایسی سرشٹ ترلتر تمہاری جیون میں رکھو کہ تم ایسا کاری کو کر سکتے آسامر تجیم جینا میں نہیں چاہتا کہ ایسا جینا آج تو ہم جئے گے کل مر بھی جائیں گے کون نام لے گا ہمارا گلی کے لوگ کل کے دوسرے کو بھول جائیں گے ہم مر گیا ہے آج تھا بھائی اگر اپنے گھر کے لوگ بھی دو چار دن رویں گے پاندرین مہین آ دن رویں گے پھر بعد میں ہمیں بھول جائے ہم نے ایسا کچھ کاری ہی نہیں کیا جو سنسار ہمیں یاد رکھے کیا ہم سماج کے لیے جیئے ہیں ہم گھر کے لیے جیئے ہیں دھر کو کچھ کریں کم سے کم اگر گھر بھی باندھ کے اپنے ماتا پیتا کو دیتے ہیں تو کل کے لیے ماتا پیتا آنے والے کہیں کہ یہ میرا بیٹا گھر باندھا تھا آج ہماری میں وہ بھی شکتی نہیں پتنی بھی نہیں کر سکتے ہم نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے ہم ہمارے گھر والوں کو دیکھتے نہیں اور باہر والوں کو دیکھنے ہی بات تو دور کی بات ہے یوں کے گروہ ہو یوں کے گری کے ساتھ اگر کچھ لیتے ہو تک کبھی تم یہ کار کرو گروہ کی اگنیاں کا پارند کرتے ہو ساتھنا سمپا نہ کرو اور دیکھو کہ تمہاری جیمن میں کتنا فرق پڑتا ہے مانگنا چھوڑ دو گروہ کہا کرتے تھے آپ نے کبھی گروہ جی کا گروہ پرنی ماں کا کیسے سنا ہو یعنی سنا ہو بولے گروہ جی جوشی اگر لکشمی میرے آگن میں ناشتے تو تیرے آمین میں بھی ناشے گی میں آشتے لکشمی ساتھنا دے رہا ہوں گروہ پرنی ماں میں یہ ساتھنا گروہ سمپا نہ کروا کر دی بہت سارے لوگ بیٹھتے تو گروہ نے کہتے کہتے کہہ دیا تھا کہ تو لکشمی کے سامنے آئے سولہ گھی کے ڈیپا گارتی ہو رہے اتارتے ہو جائی لکشمی ماتا جائی لکشمی ماتا آرتے ہو رہا تالیاں بجائے گا تو لکشمی نے یہ آئی ایک تھپڑ کھینچ کے مادر لکشمی ترے پیچھے آئی گئے سب لوگ آشتر شکلے گئے گروہ جی ایک بات کیا کہے ان کا کہنا یہ تھا کہ تو سامرثیوان بن تو سامرثیوان بن لکشمی ترے پیچھے آئے گی رونے والوں کے پیچھے لکشمی نہیں آتا جو سامرثیوان ہے اس کے پیچھے لکشمی آتا ان کا آرت یہ تھا کہ تم سامرثیوان بننا سیکھو گروہ جی ملے آپسرا ستھنا نہیں ہوں بہت بار گروہ جی بہت سارے لوگ آتے تھے گروہ جی ملے میں آپسرا کے ساتھ دس بار کیا ہوں گروہ جی آپسرا کتنا بھی کرنے پر کتنا بلا رہا ہوں نہیں آرہے گروہ جی نے گزے میں کہا تھا سارے تیری بھولے تو تیری پتنی نہیں آتی بلائی تو آپسرا کیا آئی ہے وہ تو آکاش میں بیٹی ہوئی ہے پہلے پتنی کو بلا کر سیٹسوئے کرنا سیکھ لے پتنی بلائی تو آتی ہے کہ دیکھ پتنی گالیاں دیتے ہوئے آگی آپسرا کہاں سے آئے گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تو جب تک سامرتھوان نہیں بنتا تب تک آپسرا کی تیری پاس نہیں آتی رونی والی ہمس کے آئے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آجا کائی کو آئے گی آجانے والے لڑکی بھی نہیں آئی تیرے میں سامرتھ ہے ہی نہیں اس سامرتھو کو کس پرکار پرابط کرنا ہے وہ کیول اور کیول ساتھنا کے مانسے ہستتا اس لئے گروہ جی سردھا شرم ساتھا پریوار کی استعابنہ کی تھی کوئی یوگی پریوار کی ساتھنا ساتھا گروہ نے نہیں رکھی تھی اور ساتھنا پر ہی بلیا تھا کیونکہ گروہ جی کو پتا تھا کہ ہماری آئیو بہت کم ہے اور کم آئیو میں ہم یوگ آسان پرانایام آدھی کمبہ کرتے بیٹھے تو ہماری نوکری شرد جائے ہم یہ پولیوشن والے اس سانسار میں اگر ہم پرانایام کریں گے تو ہمارا شرد بگڑ جائے ہم ساتھنا کی مال سے دیوتا ہوں کو پرتکش کرتے حقی جی سکتے ہیں ہم ہماری دھر میں ہماری باتنی بچیوں کو ماں دا پیدا کو سکھی نہیں سکتے ہیں سانسار میں سماش تو کیا سکھی رکھیں گا سریش کو کیا سکھی رکھیں گا تمہارے میں اتنی شردی ہونی چاہیے کہ تم کم سے کم پریم کی ساتھ بات تو کرسکو تمہاری سادھنا ہے کس کام کی اگر تمہارا بیٹا تمہارے پریم سے بات نہیں کرتا تمہاری ماں تمہارے پریم سے بات نہیں کرتی تمہاری پتنی پریم سے بات میں نہیں کرتی بچہ تمہارے پریم سے بات نہیں کرتا تو تم کونسی سادھنہ کر رہے gems ہر سادھنہ میں شدورک کہا گیا ہے اس قوشی olmas نے آقشن، مہرن اور مہرن اس سالس چیزیں کہی گئی ہے ہر سادھنہ کا فل among ان چھے مہرگوں سے ہی ہوتا ہے تو تم سادھنہ ہی سکتا نہیں ہوئے تو تمہارے بعد مکرس ایک مہرم بھی یہ فل کہا سے ملے گا تمہیں یہ بات میں اس لئے تیرام کہ سادنہ کا مارگ سریشت ہے اور یوکیو گروش اگر سادنہ لے کر کرتے ہو تو سریشت تاکی ساتھ جیون جیتے ہو میں آج اس پیکمال کیا نام ہے اس کا گاؤں کا نام پیکمال پیکمال اس سادنہ کی نام سے جہاں نرسنگنات جی کا مندر ہے اور جہاں آکاش سے اوپر سے جھنہ بہتی ہے اگر ہم یہاں ہم سادنہ تارہ کرنگ ہولی کے راتری کو سمپن کرتے ہیں ہولی دہن کے بعد تو ہم ایک سریشت تاکی جیون جیتے ہیں اور آپ جیویں یہی میری کامناہ ہے یہی میری اچھا ہے کہ آپ گروہ جی کے شیشے کے نام سے ایک سریشت تاکی ساتھ جیون جیو کبھی کبھی دوسروں کو لے کر دکھ ہوتا ہے کہ ایک بھی ہم سادک چھاتی ٹھوکر یہ نہیں کر سکے کہ ہم نے سماج کیلئے یا لوگ کلنٹ کیلئے کچھ کیا اور کچھ کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ جینے لگے کبھی دوسروں کا نام لیتے ہوئے کبھی دیکھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ میرے گروہ کا نام لے کر کون کہے گا کہ میں ڈاکٹر راناندہ سریمالی جی کا شیشت ہوں اور وشمہ میں ایسا الوکل شیشت ہوں جس کو الوکل کرتی ہیں ایسا کہنے ہولا ایک شیشت ایک شیشت کوئی ہے آج ہم بہت سارے دھونڈ دھونڈ کے دیکھتے ہیں بہت سارے آج یوٹیوب میں مجھے کالی صدح ہے مجھے تارہ صدح ہے مجھے بگلام کی صدح ہے کس بات کی صدح ہے کس کی لئے ہے سماج کیلئے کر رہے ہیں کچھ تمہارے گھر میں تمہارے بہت سارے وہ میرے پاس آئے تھے کہ مجھے کالی صدح ہے اور میں نے کہا آج میرے پاس آکے کہتا ہے کہ گروہ جی ایسا ہے کالی تو صدح ہے گروہ جی لیکن میرے بچہ پڑھنے ہی رہا ہے وہاں کالی صدح ہے اور تیرے بچہ پڑھنے ہی رہا ہے کالی صدح ہو تو سارے سارے وشکی صدح ہیں کالی کی معاملی ہے کال کا نیان رکھنے والی ہے اور تم یہ سمجھے لے کر میرے پاس آیا ہے تیرے کالی صدح ہے تو میں ہی تو جب میں نمسکار کرنا چاہیے ایک کالی صدح تھی تو رامکشنا پرامنس پر صدح ہوئے اور تمہیں کالی صدح کہاں ہے بھگلام کی صدح ہے کس نے کی تو یہ جھوٹ باتیں بردرشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دمبہ میں رکھتے ہوئے لوگ جو کہہ رہے ہیں مجھے اس کا اپنی رسکار آپ سچے بنو گروہ کا نام لو اور آگے بھلو ایسا ہی کہتے ہیں کہ جب جائنمت کی ستھاپنا ہوئی تھی تب جائنمت میں بھی جائنمت کارن بھی آدی گروہ شوجی سے ہی اس کا اپنی رسکار ایک بھاگ نکلا ایک پرمپرا نکلی جس میں دنگمبر جائن ہو اور جائن ہو ان سبی لوگوں نے مہاویر جی ہو تو اس میں ہم بھائروں کی جگہ انہوں نے بھی ایک دیوتا کی سوشتھی کی لکشمی کی جگہ پدمواتی ماتا کی اور بھائروں کی جگہ گھنٹا کرن دیوتا کی تو گھنٹا کرن دیوتا کی اوپر تھی ایسا کہتے ہیں یہ ایک بار شیو جی کے پاس گھنٹا کرن دے تو وہ گھنٹیاں بج رہی تھی تو شیو جی نے آرٹی کے سمائے کہا اس گھنٹی کے ناد میں وہ بہت سہشتہ کے ناد دلے رہے تھے جیسے گھنٹی بند ہوئی تو شیو جی نے کہا رہے کہا کیوں گھنٹی بجانا بند کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرٹی سمپرگی بند کر دے کہ آپ کو مہیں ڈیسٹرم میں اوڑے وہ یہ گھنٹی کا ناد بہت پسند ہے اُس دن اُس بھائرم نے جو گھنٹا کرن نام کی اُس نے اپنے کرن میں اپنی شیو میں پورے گھنٹیاں بان دی جو شیو کے پریہ ہے میں شیو کے نام کی سیوہ شیو کے آنند کی سیوہ دوسرا جیوان نہیں جیتا اور اس نے اپنے کرن میں گھنٹی بان لے کر سادھا سمپر کی اور کہتے ہیں کہ گھنٹا کرن کو آج کی دن جو سریشتہ کہتا ہے اس کو کرن پیشہ سری ویدیا بہت سریشتہ تا کے ساتھ سیدھا ہوتی ہے گھنٹا کرن کا ایک ویشیش منتر ہے اور اس لئے گھنٹا کرن اتنا سریشتہ تھا کہ اس کے آنیوارا کالا جیان رہتا تھا کالا جیان کے ساتھ ساتھ وہ آج کی دن گھنٹا کرن آج کی دن پدماواتی دیوی آج کی دن تارا پیارنی آج کی دن تنتر کی کوئی مہا ویدیا سریشتہ تا کے ساتھ اگر اپنے گروہ کے سامکش گروہ سے نیان بھی کر سمپنی کی جاتی ہے تو وہ اس کی ویدیا کو وہ سریشتہ کی ساتھ پرابط کرتا ہے اور اس کو ویدیا ستھ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو تارا تارا نیو ویدیا کے ویدیا کی سادنا دوں اس سے پہلے میں آپ کو پہلے ستھ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک ویدھان بتانا چاہتا ہوں آپ اس ویدھان میرے ساتھ سمجھے پہلے آج ایک ویشیش تانترکت گروہ منتر کو آپ میرے مقصے لے جس سے ہر تنتر میں آپ کو ستھ دی پرابط ہو پہلے گروہ منتر کے گھنیش دوں گا بعد میں تنتر کا منتر دوں گا جو گروہ جی کا منتر کا آگیا ہے پہلے گروہ دیکشا کے مادم سے گروہ منتر دوں گا جو پہلے بھی دیئے ہیں اور ایک بار بھی بولتا ہوں بہت سارے لوگوں میں ایک گردھارنا ہے کہ گروہ منتر دینے کیا دیکھار صرف تین پتروں کو ہی دیا گیا ہے کسی کو نہیں دیا گیا اس کے بارے میں میں بہت بار بول چکا ہوں کہ میں دکشن کا رہنے والا ہوں گروہ جی نے پانچ شویر ہمارے ہیدر آباد میں سمپر نکی گروہ جی نے کہا تھا کہ جو شی یہ دکشن کی بہرشاں میں ہندی اچھی ترہ بول لیتا ہوں انگریجی بول لیتا ہوں اور دوسری بہرشاں لیکن دکشن کی بہرشاں تیاری 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 کننڈ آدھی بہرشاں میں کسی کو بول نہیں سکتا اس لیے اس بہرشا کا گنات تجھے ہے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ تُو گروہ منتر کی دیکھشاں دے اور یہ سبات کی آدمیات دیتے ہیں گروہ جی نے مجھے گروہ منتر دیکھشاں دینے کی بات کہی تھی اور اسی کے منترز میں آدمی گروہ منتر دیکھشاں دیتا ہوں یہ بات اگر کسی نے بھرپی دی ہے کہ کہا دیا گیا ہے کہ کیول گروہ جی گروہ جی کی تین پتروں کو دیکھشاں دینا میں گروہ جی کے پتروں کے سامنے میں یہ بات کہنے کے لئے تیار ہوں میرے پاس گروہ جی کا کہا ویڈیو ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ گروہ جی نے مطر دیکھشاں دینا یہ کہاں تھا اس لیے میں آج آپ کو پھر مطر دیکھشاں دے رہا ہوں آپ نے پہلے یا بھی آ تو جیسا ہم ڈرائیوئٹ کا لیسنسے رینیوال کرتے ہیں گروہ مطر کا بھی رینیوال کر لینا گروہ سے لینا کوئی گلتی بات نہیں ہے پہلے گروہ مطر دیتا ہوں اس کے بعد تاترت گروہ مطر دیتا ہوں ہاتھ جڑے سب ہی لوگ گروہ جیسا کہتا ہوں گروہ سوامی سری سچید آنند سدگرو پریام سری نکلیش ور آنند سوامی ماما سدگرم گروہ پرمہ گروہ پرمہ گروہ پرمہ گروہ پرمہ گروہ دےو مہشورہ گروہ ساکشات پرک پرمہ تسمائی سری گروہ نمہ اپنا بائے ہاتھ رو دے پرکھو رہیٹ ہند سدبے رکھو بلو اوم پرم تتوائے نارا نائے گروہ نمہ اوم پرم تتوائے نارا نائے گروہ نمہ اوم پرم تتوائے نارا نائے گروہ نمہ اوم ہریم مما پران دے رو پراتی رو چیتنیا جاگرے ہریم اوم نمہ اوم گروہ دےو تائے بید وید وید مہ پر پر برم آیا دی مہ تل نو سند گرو رچ دے یہ ہم گروہ منتر کی دکشہ ہوئے آپ تانترکت گروہ منتر کی دکشہ دینے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ آسن سندھ کر لوں آپ جہاں بیٹھے ہیں میں تانترکت گروہ منتر دینے کم کم سے آپ آسن کے نیچے ترکوڑ نکال کر اس ترکوڑ میں بندی لگا رہا اس آسن پر بیٹھ ہو یا آئی جو من سے کہتا ہوں کہ ان کو بھیگا ہوا کم کم دے دیں جو لوگ تانترکت گروہ منتر لے را چاہتے ہیں آسن آسن کے نیچے ترکوڑ اور بندی لگا کر اس آسن دیں تانترکت گروہ تردیتا ہوں